پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید ڈالر کی اڑان تھم گئی انٹر بینگ میں اچانک بڑی کمی ترجمان آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دوست ممالک سے پنڈنگ کی یقین دہانی ترکار ہے پاکستان کو بیرونی آدائیوں میں سنگین مسائل کا سامنا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آئی ایم ایف کی ترجمان جولیس کوزیک نے کہا ہے کہ پاکستان کو دوست ممالک سے فنڈنگ کی یقین دہانی درکار ہے واشنگٹن میں پریس پریفنگ کے دوران آئی ایم ایف ترجمان جولیس کوزیک کا کہنا تھا کہ سٹاف لیول مہائدے سے قبل پاکستان کو دوست ممالک سے فنڈنگ کی یقین دہانی درکار ہے پاکستان کے بیرونی شراکتداروں کی طرف سے تیشدہ فائننسنگ خوش آئند ہے اور دوست ممالک سے پاکستان کی فنڈنگ کا خیر مقدم کریں گے آئیم ایف کی ترجمان جولیس کوزیک نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ادائیوں کی ضرورت ہے پاکستان کو دوست ممالک سے فنڈنگ کی یقین دہانی درکار ہے جولیس کوزیک کا کہنا تھا کہ پاکستانی معیشہ جمعوت کا شکار ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ مالی ضروریات ترپیش ہے پاکستان کو بیرونی ادائیوں میں سنگین مسائل کا سامنا ہے جولیس کوزیک نے کہا کہ دوست ممالک سے پاکستان کی فنڈنگ کا خیر مقدم کریں گے نوے جائزی کی کامیابی کے لیے پاکستان کو اضافی فنڈنگ کی ضرورت ہے ترجمان آئیم ایف کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام سے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف ہیں پاکستان کو بیرونی ادائیوں میں سنگین مسائل کا سامنا ہے جولیس کوزیک کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو سیلاف سے سنگین نقصان پہنچا ہے اس لیے پاکستانی معیشت سبسیڈیز ٹیکس کی مزید چھوٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی دوسری جانب کاروباری ہفتے کے پانچوے اور آخری روز انٹر بینگ میں امریکی کرنسی کی قیمت میں تیرہ روپے ارسٹھ پیسے کمی ہوئی جس کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر دو سو پچیاسی روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے دوسری جانب اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں دس روپے کمی دیکھی گئی جس کے بعد امریکی کرنسی دو سو پچیانوے روپے پر فروخت ہو رہی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز انٹر بینگ مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں آٹھ روپے اکتر پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا جس کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر پہلی مرتبہ دو سو اٹھانوے روپے تیرانوے پیسے پر پہنچ گیا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے مہنگا ہو کر تین سو پانچ روپے پر ٹریڈ ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی ملنے کے بعد لاہور پہنچ گئے کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد روٹ کلیر ہوئے اور امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہوئے اور قافلے کی صورت میں لاہور پہنچے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی ملنے کے بعد لاہور پہنچ گئے کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد روٹ کلیر ہوئے اور امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہوئے اور قافلے کی صورت میں لاہور پہنچے میڈیا ریپورٹ کے مطابق عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو کر لاہور میں اپنی رہائش کا زمان پارک پہنچ چکے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کارکنان نے ان کی گاڑی کو پہنچتے ہی اپنے حصار میں لے لیا زمان پارک اور ٹھوکر نیاز بیک کے باہر کارکنان کی بڑی تعداد جشن منا رہی ہے کارکنان عمران خان کے استقبال کے لیے موجود ہے اور آتش بازی جاری ہے جبکہ کارکنان میں عمران خان کی رہائی پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں واضح رہے کہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی کے بعد اسلام آباد انتظامیہ نے عمران خان کے لاہور واپسی کے راستے بلوک کر دیئے تھے عمران خان نے انتظامیہ کو پندرہ منٹ کا الٹی میٹم دیا تھا کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد روٹ کلیر ہوئے اور عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہوئے اور کافٹی کی صورت میں لاہور پہنچے شمالی بلوچستان میں ایف سی کمپاؤنڈ مسلم باغ میں کلیرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا جس کے دوران چھے دہشت گرد مارے گئے اور ساتھ سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں شمالی بلوچستان میں ایف سی کمپاؤنڈ مسلم باغ میں کلیرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا جس کے دوران چھے دہشت گرد مارے گئے اور ساتھ سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے آئی ایس پی آئی کے مطابق آپریشن بارہ مائی کی شام کو دہشتگردوں کے حملے کو پسپا کرنے کے بعد شروع ہوا تھا کلیرنس آپریشن تیرہ مائی کے صبح کو کمل کر دیا گیا ہے اس میں یرغمانیوں کو بچانے کا آپریشن شامل تھا اور ساتھ ہی ایک رہیشی بلوک سے تین خاندانوں کو بچانا تھا دہشتگردوں نے اپنے خوفناک ارزائم سے بچوں کو بھی نہیں بکشا کمپاؤنڈ میں موجود تمام چھے دہشتگرد جو پوری طرح اسلحے سے لیستے کو حلق کر دیا گیا ان کے روابط کا پتہ لگانے اور سہولت کاروں کو گرفتار کرنے اور ان کے سپانسرز کو بینقاب کرنے کے لیے انٹیلیجنس فالو اپ چاری رکھا جائے گا کلیرنس آپریشن کے دوران ایک شہری سمیت قوم کے ساتھ بیٹے شہید ہو گئے جبکہ ایک خاتون سمیت چھے افراد سخمی ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کے امن استحقام اور ترقی کو ثبوتاز کرنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پورزم ہے کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ آئیم ایف نے محایدہ کرنا ہے تو کرے اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے اس کے مطالبے پر ہم مزید مشکل فیصلے نہیں کر سکتے انہوں نے امید ظاہر کی کہ چین پاکستان کا مزید دو اشاریہ چار ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کر دے گا مزید تفصیلات اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئیم ایف نے محایدہ نہیں کرنا تو نہ کرے ہم مزید مشکل فیصلے نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ آئیم ایف نے محایدہ کرنا ہے تو کرے اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے اس کے مطالبے پر ہم مزید مشکل فیصلے نہیں کر سکتے انہوں نے امید ظاہر کی کہ چین پاکستان کا مزید دو اشاریہ چار ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کر دے گا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئیم ایف نے محایدہ کرنا ہے تو کرے نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے مائی اور جون میں تین اشاریہ سات ارب ڈالر کی بیرونی ادائیوں کا پلان ہے تین اشاریہ سات کی ادائیوں میں کوئی پریشانی نہیں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے جتنی پیش اقدامات کہے کر لیے اب مزید نہیں کر سکتے پاکستان دس ویگ میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاصل ہوں گے جب تک کے لیے اپنی مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی